آپ لوگ پھر سے ایک بار بہت بہت سواغت ہے آپ کے ہی اپنے اس چینل میں جی ہیں تو تو اس وقت کی دیش دنیا کی سب سے بڑی بڑی خبریں نکل کر آنگی یہ صبح کی جو کہ آپ لوگ کے لیے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایک کر کر ساری بڑی اور عہم خبریں بتائیں گے دراصل آپ لوگ بتائیں سب سے پہلی جو بڑی خبر نکل کر آرہی ہے ایچ سی کا آپ لوگ پتا تھے ہائی کورٹ نے الہاباد سپریم کورٹ کو زبردست طریقے سے فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے آٹھ دن کے اندر کفیل خان کی رہائی پر جو ہے سنوائی کریں جی ہیں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے دوسری جو بگ بریکنگ نکل کر آرہی ہے آپ لوگ پتا تھے موڈی سرکار کی پوری دیش میں تھوٹو جی ہیں آئیو دیا اور رام مندر کو لے کر جو یہاں پر انہوں نے کیا ہے بابری مسجد کو لے کر اس پر پورے مسلم دیش بھڑک چکے ہیں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے تیسری جو بگ بریکنگ نکل کر آرہی ہے آپ لوگ پتا تھے ایک بار پھر سے جو یہاں پر بیہار چناؤ 2022 کو لے کر رن نہیں تھی جی ہیں آپ لوگ پتا تھے بھیم آرمی لڑے گی 243 سیٹوں سے بیہار پر چناؤ اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے چوتھی جو بگ بریکنگ نکل کر آرہی ہے آپ لوگ پتا تھے پوری طریقے سے دیش کو کورونا سنکرمیت کر کے چھوڑیں گے پی ایم موڈی اسد دین اویسی نے پھر سے ایک بار سادھ آیا پی ایم پر اپنا نشانہ بتائیں گے آپ کو کیسے پی ایم موڈی کی دھجیاں اڑا دی اسد دین اویسی نے دو منٹ میں اس کے بارے میں بھی وستار سے بات ہوگی پانچوی جو بگ بریکنگ نکل کر آرہی ہے آپ لوگ کو بتا دیں کفیل خان کی رہائی کو لے کر کانگریز زبرتز دورو شورو سے پردشن کرنے والی ہے کیونکہ کفیل خان کی جو رہائی ہے وہ بڑھاتے ہی جارہا ہے اور ابھی تک اس پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ کو بتا دیں چھٹی جو بڑی خبر نکل کر آرہی اینار سی اور سی ڈبل اے پر پھر سے ایک بار جو ویروت شروع ہونے جا رہا ہے آپ لوگو بتا دیں سی ڈبل اے اور اینار سی کو لے کر امیت شاہ ابھی بھی اپنی رن نتیاں بنانا ہے جو کہ کوئی گودی میڈیا آپ کو نہیں بتائیں گی صرف ہم اپنے چینل پر آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے مہین پر آپ لوگو بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آرہی ہے کورونا سنکرمیت کی سنکیہ لگتا ہے دیش میں بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں اسکول کولجز سب بن کرنے پر بری طریقے سے بھڑک رہے ہیں لوگ جی ہاں بی جے پی کے نیتا خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آرہا ہے اس کے بارے میں بھی وستار سے بات ہوگی خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر کی اور دراصل آپ لوگو بتا دیں ڈاکٹر کفل خان کو لے کر زبردست طریقے سے جو یہاں پر سپریم کورٹ نے اللہ آباد ہائی کورٹ کو جو فٹکا لگائی یہ کہا ہے آٹھ دن کے اندر کفل خان کی رہائی پر سنائے فیصلہ جی ہاں دراصل آپ لوگو بتا دیں کفل خان کے اوپر یوگی یوگی سرکار نے غلط سلط الزام لگا کر یہ کہہ کر ڈال دیا گیا تھا کہ وہ نرسی اور سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ کرنے میں لوگوں کو بھڑکا رہا ہے ایسے میں آپ لوگو کو بتا دیں کفل خان کی جو رہائی ہے اس کو جان بوچ کر ٹالہ جا رہی ہے بار بار اس کو آگے بڑھاتا جا رہی ہے جس کے چلتے ہیں کانگریز نے بھی کہا تھا کہ وہ اب پردشن شروع کرنے والے ہیں کفل خان کو لے کر لیکن اس سے پہلے اب سپریم کورٹ نے فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آخر جو یہاں پر ابھی تک کفل خان کا کچھ بھی فیصلہ کیوں نہیں لیے گیا جی ہاں آپ لوگو بتا دیں سو علیہ بات سپریم کورٹ کو زبردست طریقے سے فٹکار لگاتے ہوئے اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وسو دھرا اور گہلوت کے ماسٹر اٹسوک سے بی جے پی کی اڑ گئی دھجیا آپ لوگو بتا دیں پی اے موڈی اور امیت شاہ کے اب بنایا جا رہا ہے بڑے بڑے کول آؤٹ بنا کر اس پہ جوک بنایا جا رہا ہے کہ اب بھائی نہیں ملی کانگریز کی سرکار نہیں گرا پائے تو اب کہاں مو چھپا کر گھوم رہا ہے امیت شاہ اور پی اے موڈی دہتر آپ لوگو بتا دیں اب پاس سال کے لیے گہلوت سرکار پوری طریقے سے سرکشت ہو چکی ہے اسی کے چلتے پائلٹ پہنچ چکے ہیں آپ لوگو بتا دیں راجستان جسل مہر ایسے میں ان کا زبردست طریقے سے سواگت کیا گیا لیکن آپ لوگو بتا دیں یہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ اس چیز سے خوش نہیں ہیں کہ واپس سچین پائلٹ کو لے لیا گیا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سچین پائلٹ نے پوری پوری کوشش کی تھی بیجے کانگریس کی سرکار گرانے کی اگر مان لو اس وقت گہلوت اپنا دماغ نہیں لڑاتے اور اس پر نظر نہیں رکھتے سچین پر تو یہ تو پوری طریقے سے جو سرکار گراہی دیتا ایسے میں پھر سے ایک بار اس کو پارٹی میں لینا یہ کانگریس کیلئے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں لوگوں کا کہنا ہے اور خود آپ لوگو بتا دیں گہلوت اس بات سے خوش نہیں ہے کہ سچین پائلٹ ان کی ٹیم میں واپس آ چکے حالانکہ جتنے بھی نیتہ تھے جتنے بھی باقی کے ودایق تھے ان کو توڑنے کی خوب کوشش کی گئی لیکن وہ اشوک گہلوت کے خاص تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹ پایا جس کے چلتے ان کا کہنا ہے کیا ہم نے یہاں پر ساتھ دے کر غلط کیا کیونکہ ان لوگوں کو واپس کیوں لیا جا رہا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینا چاہیے جنہوں نے بھی پارٹی گرانے کی کوشش کی تھی خیل چلیے بڑھتے ہیں ایک اور انگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں انگلی جو بڑی خوبہ نکل کر آ رہی ایک بار پھر سے اسد دی نویسی نے سادہ پی ایم پر اپنا نشانہ کہا سرکار بنا کر سرکار گرا کر سرکار بنانے میں وشواس کرتے ہیں پی ایم موڈی صرف ووٹنگ کے ٹائم یاد آتی ہے ان کو دیش کی جنتہ کی باخر ٹائم پی ایم موڈی آرام سے سو رہ ہوتے دس سال آپ لوگ بتاتے ہیں اسد دی نویسی کا کہنا ہے اس دیش میں کورونا سنکرمیت کی سنکیائے لگتار بڑھتی جا رہی ہیں پہلے تو خوب ہندو مسلمان کر آیا گیا ہے گوڈی میڈیا دوارہ ہندو مسلمان کے بعد آپ لوگ کو بتاتے ہیں اب گوڈی میڈیا ایک نئے ہی رگگر اپنے میں لگی ہوئی ہے ناک اور گھا تک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار پی ایم موڈی کی سرکار کسی بھی حال میں نہیں آ پاتی لیکن اس گوڈی میڈیا نے کافی ساتھ دیا اور جھوٹی خبریں چلا چلا کر ایک بار پھر سے پاس سال کے لیے بی جے پی کو لاکر ہمارے سر پر بٹھا دیا جس کے چلتے ہیں اسد دنویسی کا کہنا کہ پی ایم موڈی دیش کو بھول چکے ہیں انہیں یاد نہیں ہیں کہ اس دیش میں کورونا کے کیس بڑھتے جا رہا ہے وہ تو صرف اپنے کاموں میں لگیں کیسے سرکار گرانا اور کیسے سرکاریں بنانا ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی دکھت خبر ہے راحت اندوری صاحب اب نہیں رہے کیسے ان کے ایک شیر نے امیت شاہ اور پی ایم موڈی کے پسینے چھٹوا دی تھے جی ہاں جب انہوں نے غرہ کے بولا تھا کہ یہ دیش یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے جی ہاں جب یہ شیر انہوں نے بولا تھا راحت اندوری صاحب نے تب امیت شاہ اور پی ایم موڈی کے پسینے چھوڑ گئے تھے آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی شائرانہ انداز اور ان کی جو غزلیں تھی جو ان کے ایک اسٹائل تھا مطلب بولنے کا بات ہے وہ آج بھی لوگ جانتے اور آج بھی ان کے لیے کی جاگر نہیں ہے اور وہ شیر آج بھی ان کا اتنا زیادہ مشہور ہے کہ آج بھی لوگ اس کو بار بار گنگنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ خبر دکھت تو تھی لیکن وہ ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے ان کے اچھی یادوں کے ساتھ خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بریکنگ کی طرح بتاتے ہیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایک بار پھر سے بھڑ کے راہل گاندھی کہا پی ایم موڈی دیش کو دھیرے دھیرے کر کے بیچ رہا ہے اور اس بات کی خبر وہ کسی کو نہیں دینا آپ لوگ کو بتایا دراصل سارے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کی بات چل رہی ہے ایسے میں ایک اور بڑا بینک بیچ دیا گیا پی ایم موڈی دوارہ جی ہاں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دے ایک اور بڑا بینک سرکاری بینک کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے اور ایسے میں دھیرے دھیرے کر کر اگر ایسا چلتا رہا تو جیسے سیمو کی کمپنیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں ویسے ایک دن ایسا آئے گا کہ بینک بھی نہیں بچیں گے اس دنیا میں اگر آپ بھی جو پور جو دل سے پی ایم موڈی کی سبی نیتیوں کو دل سے ورود کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمیں ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک کریے گا